ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے چینل میں تو دوستو دیپا والی کے تیوہار پر کیوں نے بنائی جائے گھر پہ نمکین تو چلی دوستو بنانا شروع کرتے ہیں گھر پہ نمکین تو یہاں پہ بنانے کے لیے ہم نے تین سو گرام بیسن لیا ہے تو ایک بڑا سا باولن بیسن کو ڈالیں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے ایک چمچ اجوائن اجوائن کو ہاتھوں سے رگڑ کر ڈال دیں گے تاکہ اس کا فلیور اچھے سے آ جائے اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے آدھے چمچ کالی میرچ کا پاودر اور ایک چمچ لال میرچ کا پاودر اور سواد کے انسار نمک ڈال دیں گے ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور یہاں پہ ہم تھوڑی سی حلدی ڈال دیں گے ساری چیزوں کو اچھے سے ملا دیں گے تو دوستو نمکین کی ریسپی آپ کو پسند آئے گی تو پلیڈ ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل پہ نئے ہو تو پلیڈ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ویل کو دبا کے آل پہ کلک کیجئے گے تاکہ نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے تو یہاں پہ ہم نے اچھے سے کر دیا مکس سار چیزوں کو اب اس میں ہم دو تین چمچ اوائل ڈال کر اچھے سے مون کر دیں گے دو تین چمچ ہم اوائل ڈال دیں گے آپ ریفائنڈ اوائل یا سرسوں کا تیل بھی ڈال سکتے ہیں تو اچھے سے مون کر دیں گے چمچ کو ہٹا کے ہاتھوں سے اچھے سے ملا دیں گے تو چمچ کو ہم نے ہٹا دیا ہاتھوں سے اچھے سے ملائیں گے تو یہاں پہ ہم نے بلکل اچھے سے کر دیا مکس اب ہم نارمل پانی ڈال کر اس کا آٹا لگائیں گے تو ہمیں ڈھیلا آٹا لگانا ہے ڈھیلا آٹا لگائیں گے تو نمکین ہماری کرسپی بنے گی ٹائٹ آٹا ہم نہیں لگائیں گے تو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس پہ ہم نے آٹا لگا لیا یہ دیکھیں بیسن ہاتھوں میں بہت زیادہ چپک رہا ہے تو یہاں پہ میں نے ہاتھوں میں آئل لگا لیا ہے تاکہ بیسن کم چپکے ہاتھوں میں تو بیسن کے آٹے کو ہم نے ایک پلیٹ میں رکھ لیا ہے اور آئل لگا کر چکنا کر دیا ہے تاکہ ہاتھ میں کم چپکے تو یہاں نمکین بنانے کے لئے میں نے مسین رکھ لیا ہے تو ہم مسین میں بھی آئل لگا دیتے ہیں اچھے سے تو یہاں پہ میں گھی لگا رہی ہوں مسین میں اچھے سے گھی لگا دیں گے گھی ہم نے اچھے سے لگا دیا ہے ہاتھ میں بھی لگا لیتے ہیں تو دو تین بوندھ ہاتھ میں ڈال کر اچھے سے لگا لیں گے اس کے بعد ہم لیں گے تو یہاں پھر بھی ہاتھوں پھر چپک رہا ہے اب میں چمچ سے نکال لیتی ہوں تو اتنا بیٹر میں نے چمچ سے نکال لیا ہے اب اس کو ہم سیلنڈر پیاکار بنا لیں گے لمبا سا تو اب ہم مسین میں بھر دیں گے آٹے کو تو پہلے میں اتنا آٹا بھر دیتی ہوں مسین میں اس کے بعد میں تھوڑا سا اور ڈال دوں گی تو یہاں پہ اتنا بیٹر میں نے اور لیا اس کو بھی مسین میں ڈال دیتے ہیں اور ڈالنے کے بعد اچھے سے ڈھکن کو بند کریں گے اور اچھے سے دبا دیں گے تاکہ ائر نہ رہے اندر مسین کا ڈھکن بند کر دیں گے تو یہاں پہ ڈھکن ہم نے کر دیا ہے بند اور گیس پہ میں نے اوائل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے چلتے ہیں گیس کی طرف یہ لیجئے ڈھکن اچھے سے ہم نے بند کر دیا ہے یہاں اوائل اچھے سے گرم ہے ڈائریکٹ لی ہم بنا لیتے ہیں نمکین تو یہ دیکھیں اس طریقے سے دونوں ہاتھوں سے ہمیں نمکین بنانا پڑے گا ایک ہاتھ سے نیچے پکڑ لیں گے اور ایک ہاتھ سے مسین کو گھوماتے جائیں گے بہت ہی آسانی سے نمکین بن جائے گی اگر آپ آٹا ٹائٹ لگائیں گے تو تورنت نمکین نہیں نکلے گی آپ آٹا تھوڑا سا ڈھیلا ہی لگائیے گا تو کچھ دیر کے بعد میں چمچ سے ہلکا ہلکا ہلا دیتی ہوں تاکہ چاروں طرف ہماری نمکین اچھے سے پک جائے اور یہ بلکل بھی آپس میں نہیں چپکیں گے میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں بلکل بھی آپس میں نہیں چپکی ہیں یہ دیکھئے بلکل الگ الگ نمکین ہماری بن کے تیار ہوئی ہے تو ایک سائیڈ پک جانے کے بعد ہم نمکین کو پلٹ دیں گے تو یہاں ایک سائیڈ پک چکی ہے یہ دیکھیں میں نے پلٹ دیا اس کو دو تین بار ہم الٹ پلٹ کر اچھا سا کلر آنے تک پکا لیں گے اچھا سا کرسپی ہونے تک تو یہ لیجئے اچھا سا کلر آ گیا ہے بلکل اچھے سے کرسپی نمکین ہماری بن گئی ہے اب میں اس کو ایک بڑا سا باول میں رکھتی جاؤں گی اسی طرح ہم سارے نمکین کو بنا کر تیار کر لیں گے تو یہ لیجئے ہم نے سارے نمکین بنا کر تیار کر لیا اس کو میں توڑ دیتی ہوں توڑنے میں ہمیں بہت بہت اچھا لگتا ہے بہت ہی جلدی بہت ہی آسانی سے یہ توڑ جاتی ہیں تو سارے نمکین کو اچھے سے توڑ لیں گے تو اتنا میں نے پلیٹ میں رکھ لیا تھا باول میں نہیں آیا تھا تو اس کو بھی ہم توڑ لیتے ہیں تو سارے نمکین کو اکٹھا کریں گے اور پھر سے ہم ہلکا سا توڑ دیں گے بہت بڑے بڑے تکڑے نہیں ہونے چاہیے تھوڑا سا چھوٹے ہی ہونے چاہیے تو آدھا چھوٹے چمچ لال مرچ کا پاوڈر ڈال دیتی ہوں ایک چھوٹا چمچ کالا نمک اور یہاں پہ تھوڑی سی کالی مرچ کا پاوڈر سارے چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے پہلے سے ہم نے مسالہ ڈال ہی دیا تھا لیکن تھوڑا سا اوپر سے ڈال دیں گے تو بہت زیادہ ٹیسٹی بن جائے گی ہماری نمکین یہ لیجی دوستو نمکین بن کے تیار ہو گئی ہے میں پلیٹ میں آپ کو سر کر کے دکھا دیتی ہوں بلکل مارکٹ جیسی ہوم میڈ نمکین بن کے تیار ہو گئی ہے آئی ہوپ یہ ریس پہ آپ کو پسند آئے ہوگی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا